تمہارے گھروں کی بزرگ خرچیاں ختم ہو جائیں برکتہ ملے لیں یہ میرے نبی کی سنت اور سن میری بہن جب نکاح آسان ہوگا تو ہمارے پاس دیکھئے آج مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کیے کہ اپنے بچوں کو پڑھائی لکھائیں مگر سب سے زیادہ چنتہ ہمیں اس بات کی رہتی ہے کہ تین بچے ہیں پانچ بچے ہیں تو ان کی شادی کیسے ہوگی یہی ہے نا اس لیے اللہ کا واسطہ دیکھ کر کہتا ہوں میری قوم کے نوجوانوں جن ہاتھوں کو سزرال کے آگے پھیلاتے ہو کاش راتوں میں اٹھ اٹھ کر کے انہی ہاتھوں کو اپنے رب کے حضور پھیلا دو تم میرے رب اتنا دے گا کہ تمہاری نسلوں سے خریبی ختم ہو جائے جو اب کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ میری بیٹی میرے گھر سے جائے تو خالی ہاتھ بھی جھو ہر آدمی اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے اپنی بیٹی کو دیتا ہے نواز کا سمجھ ماں گئی بات اور سن میری بہن اتنی بھاری تیدان میں آئی ہو تو عورتوں کا بھی حق بنتا کہ نہیں ارے دیو سنو بھائی آج ہماری شادیوں میں جہاں بہت ساری اچھائیاں ہیں اور پرائیاں ہیں وہاں ایک بہت بڑی وجہ پرائی اور بھی ہے وہ یہ کہ اگر پوتے کی شادی ہے یا نوازے کی شادی ہے تو میان نانی ہو گئی ہے ساٹھ سال کی دادی ہو گئی ہے پچپن سال کی مگر واہے واہ اگر پوتے یا نوازے کی شادی ہو گئی ہے تو ہائے نانی اور دادی امہ تیرا میں کب پوتا بھی شرمندہ ہو جاتا ہے آدھی آدھی آسین کے کپڑے پہن کر کے یہ شادیوں میں شریک ہوتی ہیں سن میری بہن جو اسلام تجھے مزید جانے کی اجازت نہیں دیتا وہ اسلام تجھے مزار جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے اور سی مزاروں پر جانا ہی نجائز و حرام نہیں ہے اس شادی میں بھی جانا نجائز و حرام ہے کہ جہاں بھی بیپردگی ہونا ہے پچھلے دو سال سے توجہ چاہوں گا اپنے ملک میں مسئلہ ہجاب کا چھڑا ہوا ہے یعنی مسلمان عورتیں سر پر جو کپنا رکھ لیتی ہیں اسے ہجاب کہا جاتا ہے کرنا ٹک میں اسکولوں پر بورڈ لگا دیئے گئے کہ ہجاب پہنے والی لڑکیاں ہمارے یہاں نہیں پڑھ سکتی نتیجہ یہ ہوا کہ مسئلہ ہائی کورٹ میں پہنچا اور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں پہنچا اور یہ ہماری گودی میڈیا گودی میڈیا یہ پوری دنیا میں چلا چلا کے بتا رہی تھی کہ پردہ مسلمانوں کا آپسی کلچر ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں اس پہنے گنگی میڈیا کو بتا دو کہ لفظ ہجاب قرآن میں ایک بار نہیں بلکہ سات بار آیا ہے کتنی بار سات بار آیا ہے مگر ہم کیا کریں ہمارے ہی لوگ تو اپنی توہین کراتے ہیں اگر کسی کے جیم میں دو روپی آگئے اگر پٹھانا پروہ میں تین چار منزلہ مکان بن گیا یا ہزار بیگا سیکھو بیگا کی کھیتی آگئی یا کچھ پڑھ لکھ دی تو کیا کہتے ہیں معلوم ہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اماں میاں دل کا پردہ ہوتا ہے دل کا آنکھوں کا پردہ دھوڑی ہوتا ہے ہماری بیٹی تو دل کی بڑی اچھی ہے اماں لوگوں کو نبی کے علمے غیب پر شکھیں اور آپ اپنی بیٹی کا دل دیکھیں آپ کو معلوم ہے آپ کی بیٹی کا دل کیسا ہے کہ ہماری بیٹی تو دل کی بہت اچھی ہے جب میں بریلی شریف میں تھا تو ایک ساتھ بولے حضرت ہماری لڑکی تو بہت اچھی ہے گھر سے رشے میں ہجاب پہن کے جاتی ہے آفس میں جاتی ہے اسی دلے گھر سے وہاں سے گھر آتی ہے بس ہماری بیٹی تو دل کی بہت اچھی ہے اماں میاں سنو پہلے نظر بھٹکتی ہے تو دل میں بھٹک پیدا ہوئی ہے اور جب دل میں بھٹک پیدا ہوئی ہے تو شہوت کا غلبہ ہوگا ہے اور جب شہوت کا غلبہ ہوگا ہے تو ایرادیں جنم لیتے ہیں اور جب ایرادیں جنم لیتے ہیں تو انسان کا یہ قدم زینہ کی طرف پڑتا ہے زینہ سے نسلیں خراب ہوتی ہیں زینہ سے خاندام خراب ہوتے ہیں زینہ سے معاشرہ بھٹکتا ہے اس لیے میری بہت دل کا پردہ باد میں ہے آنکھوں کا پردہ تہلے ہے زینہ کی پہلی سی لی ہے بدنسلی کیونکہ جب ازر بھٹکی ہے تب دل بھٹکتا ہے اور جب دل بھٹکتا ہے تو یہ گھرے کام ہوتے ہیں اس لیے میری بہت دل کا پردہ ہوتا ہے اور اے میرے مسلمان بھائیو کہ آپ کی بیوی کا دل میری بیوی کا دل آپ کی بیٹیوں کا دل میری بیٹی کے دل آپ کی ماں کا دل میری ماں کا دل کیا نبی کی بیویوں سے سے زیادہ باپ اور صاحب ہو سکتا ہے آؤ سنو نبی بھی حدیث پر میری شریف ہیں اللہ کے نبی کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مقبو ایک ان میرے نبی تشریف فرما ہے اور ساتھ میں نبی کی دو بیویاں ہیں ایک نام ہے حضرت عبداللہ ابن مقبو اور دوسری نام ہے حضرت محمونہ دونوں میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہیں اتنے میں سامنے سے ایک صحابی چلے آ رہے ہیں ان کا نام ہے عبداللہ ابن مقبو جن کے ظاہری بسارہ جا چکی تھی جو جو عبینہ تھے جو جو دیکھ رہی بات تھے جب اللہ کے نبی نے دیکھا کیا عبداللہ ابن مقبو آ رہے ہیں تو اپنی دونوں میویوں سے فرمایا پردے میں ہو جاؤ ہجاب کر لو آر کر لو پردے میں ہو جاؤ عبداللہ ابن مقبو آ رہے ہیں تو حضرت عمی سلمہ سے رہا نہ گیا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یا عبداللہ ابن مقبو ہی تو ہیں یہ نابیلہ ہیں یہ ہمیں دیکھ پھوڑی رہے ہیں تو آقا فرماتے ہیں عمی سلمہ اگر یہ تمہیں نہیں دیکھیں تو تم بھئی تو دیکھ رہی ہو ارے جب میرا نبی اپنی بیویوں پو ایک نابینا سے پردہ کرنے کا حکم دے رہا ہے تو کیا چودہ سو سال کے بعد کی پہن رہے گیا آنکھوں والوں سے پردہ نہیں کریں گی دیہاتوں میں حضرت یہ ہوتا ہے دیہاتوں میں کہ اگر کسی آدمی کو کسی کے گھر جانے کی ضرورت ہے تو ڈائریکٹ میاں اس کے گھر میں بھج جاتے ہیں کہ کہاں گئے بھائی پدھان جی کہاں گئے تھکے دار جی کہاں گئے حاجی جی اور نمازی جی میاں سیدھے گھر میں چلے جا رہے ہیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر جانا ہو توجہ جو بھائی پا اگر کسی کے گھر جانا ہو تو پہلے دروازے پر تستک کیجئے اور باوازے بلند سلام کیجئے پھر سامنے سے ہٹ جائیے تاکہ کوئی عورت دروازہ کھولے تو ڈائریکٹ اس کی نظر آپ پر نہ پڑے گھر میں اندر سے جانے اجازت ملے اوٹے پردہ کرنے تو جا سکتے ہیں مرنا چائز نہیں نبی فرماتے ہیں بہترین مہمان وہ ہے جو دوسروں کے گھر جا کر کے اپنے نظروں کو کنٹرول میں رکھے اس لئے لوگو دوستی آلی گھر کے دروازے کے باہر رکھا کرو کتنے گھر برباد ہو گئے دوسروں کے بیٹھنے کی وجہ سے اس لئے اپنے گھروں میں پردے کا احتمام کر اور سن میری بہن آخری بات دوسروں پریشان نہ ہوں سن میری بہن آج ہماری بے صبری کا عالم یہ ہے کہ ہماری ماں بہنیں کبھی مارکٹ میں ٹیل رہی ہیں کبھی دس محرم کو میلوں میں شریک ہو رہی ہیں کبھی قبولی میں شریک ہو رہی ہیں کبھی درودر جا رہی ہیں سن میری بہن اور عالم یہ ہے ہماری ماں بہنوں کی بے پردگی کی اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہن الگ رو رہی ہے بیٹی الگ رو رہی ہے ماں علاق رو رہی ہے یعنی ایک جنازہ تو یہ لیٹا ہوا ہے اور تو چار بے حیائی کے جنازے ادھر نکلے ہوئے ہیں سینہ کھلا ہوا ہے بال کھلے ہوئے ہیں اور میاں رو رہی ہیں بے سبری کارم ہے یہ ہماری بہنوں کی عام عادتیں ہوتی ہیں پڑو سوالی ہوتے الگ رو رہی ہیں لشتداروں کی ہوتے الگ رو رہی ہیں سن میری بہن اپنے نبی کی صحابیہ کا ذکر میرے نبی کی ایک خاتون صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت امہ خلال ان کا جوان بیٹا میرے نبی کے ساتھ جنگ میں گیا ہوا تھا اور وہ وہی پر شہید ہو گئے وہی پر قتل کر دیئے گئے جب ان کی ماں کو پتا چلا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے تو پورے ہجاب کے ساتھ پورے پردے کے ساتھ اسلامی بقار کے ساتھ حضور کی خدمت میں پہنچی شکایت کرنے نہیں گئی تھی بلکہ اپنے بیٹے کے تعلق سے ایک مسئلہ پوچھنے گئی تھی پورے پردے کے ساتھ پورے اسلامی بقار کے ساتھ جب صحابہ نے دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا صحابہ بولے امی خلاف تیرے جوان بیٹے کی لاش پڑی گئی ہے اور پورے اس حالت میں بھی پروا کر رہتا ہے تو ہرکہ امی خلاف کے تاریخ کی جملے سنے ہیں پروادی میں اے میرے نبی کے صحابہ میں نے بیٹے اید لوگ ہویا ہے خیاء خوڑی خوڑی ہے اس کا بھوڑی خوڑی ہے یہ ایک نبی کی صحابہ کہ جوان بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے اور اس حالت میں بھی اس نے پروا کر رہتا ہے لا جل اچھلے میری بہن ہماری آج ہمیں تیری گوھ سے پلے ہوئے اچھے بچے چاہیے اور پچھلے دو سال سے حضرت میں کرنا تک دیا تھا سن دوہزار چنبری سن دوہزار تئیس میں اس وقت وہاں کسی اور پارٹی کی حکومت تھی میں ان سے کہہ کر کے آیا تھا کہ لوگوں ہجاب کا میٹر وہیں سے اٹھا تھا میں نے الحمدللہ دیڑھ گھنٹیں تقریب کی جس میں ایک گھنٹا پرانو حدیث کی روشنی میں ہجاب پر تقریب کی دل خوش ہوئے لوگوں کے اور میں نے کہا کرنا تکا لو ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ انشاءاللہ میں اپنی زندگی میں آنگا اور جنہی اسکولوں کے گیٹ پر بورٹ لگے ہوئے ہیں کہ ہجاب والے بچیاں ہماری یہاں نہیں پرسکتیں انہیں اسکولوں پر انشاءاللہ ان کو بھو بھو لگیں گے کہ ہجاب پہن کر کے ہمارے یہاں اسکول میں بچیاں پرسکتیں ہیں اللہ کا شکر ہے اسی فروری میں میں گیا بہا ستہا پدھی ستہا پدھی اور جو مندلی سب سے زیادہ ناکر کر رہا تھا اللہ نے اسی لیلیس ایلشن میں اسے زلیل فرما دیا انشن ہار گیا بس یہ تو آپ سے کہہ رہا ہوں مسلمان خبرہ ہو رہی یہ باتل ہیں شکرہیں گے اسی لعلیٰ سیلاللہ شکر ہوئے انہیں پڑکی رہے گا مسلمان تو اب بنا راستہ سیدھا اگر راستہ میں پتھر بھی ہوں گے بنا لوگ بنا دے گا آج بھی ہوئے تو پھول بنا دے گا آج بھی ہوئے ابراہیم سا آج بھی ہوئے ابراہیم سا ایمہ پیدا آگے کر سکتی ہے نازے پھولیس پیدا خبرہ ہو رہی فکر نہ کرو وانتم العالون انکنتم مینی تم ہی بلند رہو گے تم ہی تم ہی معزس رہو گے شرط یہ ہے کہ مومن کامل بن جاؤ آخر جلدہ اجازت ہے موارزوان صاحب اجازت ہے آخری بات کہہ رہا ہوں یاد رکھئے ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں دوسری قومیں ہم سے بدزن ہو گئی ہیں اب وہ ہمارا قرآن نہیں پڑتی ہماری حدیث نہیں پڑتی لوگ ہمیں دیکھیں گے اور اسلام کو سمجھنے کی توشش کریں گے ایک زمانہ وہ تھا اشب بلالی صاحب ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ داڑیوں والوں سے سودا خریدتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا یہ داڑی والا ہے یہ کم نہیں تو دے گا ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ بزنس میں پارٹنرشپ کرتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا یہ مسلمان ہے یہ مردو جائے گا مگر دھوکہ نہیں دے گا آج جتنے جھوڑے ہیں وہ مسلمانوں میں جتنے شرابی کبابی زیادہ ہیں وہ مسلمانوں میں رات کے بارہ بارہ وجہ تک تمہارے گھروں میں فلمی گرامے میں کھے جاتے ہیں تم کہاں سے سرکر کرو گے جنہوں سے سران کی انقلاوت کی آواز آتی تھی آج صبح تک دس مجھے تک پڑے پڑے سوتے رہتے ہیں یاد رکھئے اب ہمارا کوئی قرآن نہیں پڑے گا لوگ حدیث نہیں پڑیں گے لوگ ہمیں دیکھیں گے اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس لئے میرے نوجوان دوستوں تمہیں دعا تنگا تم چلتے پھرتے اسلام بن جاؤ چلتے پھرتے اسلام بن جاؤ اگر تم کھڑے ہو اور مسجد سے آواز آ جائے اللہ ہوگ پر تو دنیا کا سارا کام چھوڑ کر کے مسجد کا راستہ لے لو تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے مسلمان کا سر ادھر ادھر نہیں جھبڑا مسلمان کا سر سیزی ایک علیہ کے لئے جھبڑا ہے ایسے بن جاؤ جب بولو لو سج بولو جب جانا کرو تو نکھاؤ اگر تمہارے پروس میں کوئی غیر مسلم بھی رہتا ہو تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو کہ وہ بہبوں ہرے نبی بھی سیر پڑھنے پر مجبور ہو جائے اگر تم کھیت میں مزدوری کرنے دے ہو اور تمہارے ساتھ بوسے دھرم کے لوگ بھی ہیں تو ان کا ایسا اعتماد حاصل کر لو ان کے سامنے کبھی جھوٹ نہ بولو انہیں کبھی گالی نہ بکو کھانا کھاؤ تو انہیں بھی شریف کرو کیا ان سے بولو تاکہ دنیا کو پتہ دل جائے کہ جب ابھی کیا غلام ایسا ہے تو اس غلام کا عباد ایسا ہو میری بات سمجھ ماری ہے آپ لوگوں کو بس میں تقریح ختم کر رہا ہوں اور لوگوں کوئی بھروسہ نہیں زندگے کی شام کب ہو جائے کوئی بھروسہ نہیں اسی پتھانن پروہ میں آپ سے بڑے بڑے پتھان سوئے ہوئے ہوئے ہیں آپ سے بڑے بڑے شیخ انساری اور دوسری کشت کے لوگ سوئے ہوئے ہیں مجھ جیسے خطیب اسی ہندوستان کے سینے میں بہت دفن ہے آپ جیسے سمجھیں سو رہے ہیں آپ سے پچاس سال پہلے پتھانن پروہ میں کون کون تھا لوگوں کا نام تک نہیں جانتے ہیں ایسے ہی دنیا ہمیں بھول جائے گی چار آدمی اٹھا کر کے ہمیں قبر میں دفن کر دیں گے اس لئے میرے دوست جیتے جی اللہ کو راضی کر لے ناسوز وقت سے بزر رہا ہے مسلمان سچا پکہ مسلمان بن جا اس چہرے پر سنت مصطفیٰ سبیل